اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ناظرین عظام حاضرین مجلس نوجوان دوستو اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بڑے ہی ہنگامہ خیز ہیں اور ایک واقعہ اس وقت سوشل میڈیا نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سب پہ ہی زہر بحث بنا ہوا ہے اور وہ ہے ہجاب کا مسئلہ آپ کے کرناٹکہ کے اندر منڈیا ایک زلہ ہے وہاں کے ایک اسکول میں کچھ بھگوا دھاریوں نے کچھ رسس کے یوں کہہ لیجیے رسس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے کچھ اسٹوڈینٹس انہوں نے اسکول کے باہر کھڑے ہو کر بھگوا گمشہ ڈال کر انہوں نے وہاں نعرے بازی کی اور بدتمیزی کی حدوں کو پار کیا تو اس کالج کے اندر ایک پڑھنے والی ایک اسٹوڈینٹ جو مسلم تھی جس کا نام مسکان ہے اس کے والد کا نام زاکر حسین ہے تو وہ لڑکی اسکول کے اندر جا رہی تھی پہلے تو ان لوگوں نے اس لڑکی کو وہاں انٹری کرنے سے منع گیا کہ ہجاب کے ساتھ یا اسی طریقے سے نقاب کے ساتھ آپ اسکول میں انٹری نہیں کر سکتی ہیں لیکن اس لڑکی نے اپنی دلیری دکھاتے ہوئے اور ہمت اور حوصلہ دکھاتے ہوئے اسکول کے اندر انٹری کر دی انٹری کرنے کے بعد اس لڑکی نے وہاں اسکول میں اسکول کا جو احاطہ ہے ایریا ہے اس میں سکوٹی پارک کی اور اس کے بعد وہ سکوٹی سے اتر کے کلاس روم کی طرف جا رہی تھی تو وہ جو بھگوا داری لڑکے تھے وہ اس کے سامنے نعرے بازی کرنے لگے اور ترہ ترہ ایسے ملدہ اس کو پریشلائز کرنے لگے جہے شریرام کے وہ لوگ نعرے لگا رہتے لیکن اس لڑکی نے ہمت اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی اس نے اسلام کا اور یوں کہہ لیجئے اس نے حق ادا کر دیا اس نے ان کے مقابلے پر آ کر اس نے نعرے تکبیر بلند کیا اس نے ان کے مقابلے پر آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کیا نعرے تکبیر اللہ اکبر کے اس نے نعرے لگائے ادھر سے وہ کئی سو لڑکے تھے جو نعرے لگا رہتے جہے شریرام کے وہ صرف اکیلی تنہیں تنہا لڑکی تھی اکیلی لڑکی ایسے موقعوں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے انسان کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں انسان پریشلائز ہو جاتا ہے انسان گھبرا جاتا ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے آپ تصور کریں ذرا کہ سامنے آپ کے سو دو سو لڑکوں کے بھیڑوں اور وہ آپ پر کیا ہے پریشر بنانی کوشش کر رہے ہو جہے شریرام کا نعرہ لگا رہے ہو اور آپ بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کے آپ نعرے لگائیں ان کے مقابلے پر تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس لڑکی کو وہ حمد وہ جرت وہ بہادری وہ شجاعات عطا کی کہ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور بالکل بھی کیا ہے ان سے وہ پریشلائز نہیں ہوئی اس نے حمد کا بہادری کا ثبوت دیا اور اس نے حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت لبینہ اور حضرت سمیہ اور حضرت صفیہ حضرت خدیجہ ان تمام لوگوں کی کیا ہے اس نے یاد تازہ کر دی اور بتا دیا مسلم نوجوانوں کو کہ آج بھی ہماری قوم کے اندر ایسی بہادر خاتون موجود ہیں کہ جو بالکل کیا ہے حالات سے متاثر ہونے والی نہیں ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے دیا ہم جیسے نوجوانوں کو اس نے سبق دے دیا کہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے اپنے مذہب پر اپنے دین پر ہمیں قائم رہنا ہے ہمیں کسی کے کیا ہے کسی سے معروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس واقعے سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آگئی بے شمار لڑکیاں ہیں مسلمان لڑکیاں ہیں جو شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ اتار دیتی ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے گندے کپلے پہل لیتی ہیں اور ٹک ٹاک پر آ کر موج ایپ پر آ کر اس طرح کے جو گندی سندھی ایپ چل لیں ہے اس پر آ کر وہ ویڈیو بناتی ہیں اور اپنے انگ کو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی ہم بھی کیا ہو جائیں ہم بھی پوپلر ہو جائیں ہم بھی مشہور ہو جائیں مقصد ہی ہوتا ہے بھئی وہ آ کر طرح طرح سے اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہیں گانے کے اور اس طریقے حسی مزاک کے کیا مقصد ہوتا ہے مشہور ہو جائیں لیکن آپ دیکھئے اللہ تعالی جو یعنی ایک منٹ کے اندر ایک منٹ جو لڑکیاں سالوں سے ویڈیو ڈال رہی ہیں وہ اتنی پوپلر نہیں ہو پائیں لیکن اس ایک باہجاب خاتون نے باہمیت باغیرت خاتون نے کیا ہے نعرے تکبیر بلند کر کے دشمن کے آگے اور ان کیا ہے ملک مخالف لوگوں کے آگے میں ایسے لوگوں کو ملک مخالف کہوں گا جو کیا ہے اس طریقے کی حرکت کر کے مسلمہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے کیا ہے سیکیولر نظام کو کیا ہے تباہ و برماد کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے امن اور بھائیچارے کو امن و سلامتی کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کیا ہے بھیڑیوں نے اس کے سامنے نعرہ لگایا اور وہ جو خاتون تھی وہ بالکل حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹ گئی اور اللہ رب العزت نے اسے اتنا سرخ روح کر دیا اتنا بعزت کر دیا کہ آج دنیا کے ہزاروں لاکھوں کرونوں لوگ اس کو کیا ہیں سلام پیش کر رہے سلام پیش کر رہے اور چھوٹے موٹے لوگ نہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اکابر بڑے بڑے اسکولرز بڑے بڑے نیتا اور بڑی بڑی شخصیات کیا ہیں اس کو سلام پیش کر رہی ہے اور صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر جو امن پسند لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو انصاف پسند لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو جن کے اندر انصاف ہے وہ اس لڑکی کو کیا ہے مبارک بات پیش کر رہے ہیں اس کے حوصلے پر اس کی حمیت پر اس کی غیرت پر اس کی شجاعت پر اس کی بہادری پر اس کو کیا سلام پیش کر رہے ہیں اور میں بھی اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کیا ہے اپنی حمیت کا اپنی غیرت کا اور اپنے جوش اور ولولے کا مظاہرہ کر کے ان چند کیا ہیں بزدلوں کے سامنے ان بھیڑیوں کے سامنے وہ اکیلے ٹک گئی اور اس نے کیا خدا کا نام بلند کر دیا اور دیکھیں میرا رب جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے نا دیکھئے سوچاؤ گا مسکان نے کہ مجھے یعنی آج حال یہ ہے کہ مسکان کا فون سیچوف ہے آپ فون نہیں کر سکتے کیوں لاکھوں کروڑوں لوگ فون کر رہے ہیں اسے آج ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ کم سے کم کیا ہے ہم بھی مسکان کو موارک بات دے دیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت کے اس مقام پر پہنچا دیں گے تو اس لئے کہتے ہیں مسلمانوں تقدیر پر راضی رہنا چاہیے راستے صحیح چنو حق والے راستے سنو تقدیر پر راضی رہو جو اللہ نے آپ کے مقدر میں کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا جب صبح گھر سے نکلی ہوگی تیار ہو کر نقاب اڑھ کر اور اپنے کالج کے لیے کیا اس نے سوچا تھا کہ ایک منٹ اور ایک گھنٹے کے اندر پوری دنیا کے اندر مجھے لوگ جان جائیں گے کہ مسکان نام کی کوئی لڑکی ہے لوگ شورت حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور میڈیا پر پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی لوگ جان جائیں لیکن اللہ رب العزت نے بغیر پیسے خرچ کیوں سے جنوایا اور اس کا تعارف کروایا اس کو تعارف ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں نے جمعہ علماء ہن نے پانچ لاکھ روپے نام دیا ہے اور بہت سے لوگوں نے ان آماد سے اسے نوازا ہے اور اس کے حوصلے کو سلام کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ شریعت پر عمل کرنے کی برکت ہے یاد رکھنا یہ شریعت پر عمل کرنے کی برکت ہے یہ اس کی ہمت اور بہادری کی برکت ہے حالانکہ اس جیسی خاتون اور بھی ہیں ہزاروں بہادر خاتون جو اپنے اس حق کی لڑائی لڑ رہی ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں یہ مدہ جو اٹھایا گیا ہے نا یہ پری پلان اٹھایا گیا مدہ ہجاب کا کیوں شاید میں نے ایک تقریر کی تھی ابھی دو چار مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ یونیفارم سیول کورڈ کی تیاری ہو چکی ہے دو ہزار بائیس میں نیا پارلیمنٹ تیار ہو چکا ہے اس پارلیمنٹ کا جو پہلا سیشن ہوگا پہلے سیشن میں جو پہلا بھی لائے گا وہ یونیفارم سیول کورڈ کا ہوگا تو رات میں نیوز دیکھ رہا تھا کافی سارے نیوز چینل میں نے دیکھے تو جو بات میں نے آج سے تقریباً پانچ سات مہینے پہلے کہی تھی وہ بلکل مجھے سچ ہوتی ہوئی نظار آ رہی ہے بلکل سو فیصد سچ ہوتی ہوئی نظار آ رہی ہے کہ سارے نیوز چینل نے یونیفارم سیول کورڈ کا مدہ اٹھا دیا ہے کیونکہ یہ کام ایسا نہیں بھئی ہجاب لڑکیاں نقاب پہن کر آپ جامیاں ہو جہنی ہو ہو آپ جائیے پہلے سی لڑکیاں جو اپنا پردہ کیونکہ نہ تو کالیج کی طرف سے یہ ہے کہ پہن کر آؤ نہ یہ ہے کہ پہن کر نہ آؤ کالیجز میں اختیار ہوتا ہے مہت سی لڑکیاں باہجاب آتی ہیں اور بہت سی لڑکیاں ایسے کپلوں میں آتی ہیں کہ آپ کیاں شرما جائیں گے ایسے بھی ہیں تو وہ اختیار ہیں بھئی آزادی کا مطلب ہی تو یہ ہے سیکیولر کا آزادی کا مطلب کیا ہے بھئی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے کپلیں پہنوں یہ میری مرضی ہے ایک لڑکی حجاب نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے ایک لڑکی کیا حجاب ہوتی ہے اس کی مرضی ہے ایک لڑکی نقاب ہوتی ہے اس کی مرضی ہے ایک لڑکی کیا شوٹس پہنتی ہیں نکر پہن کر آتی ہیں کالیج کے اندر لڑکیاں آپ پورا جسم ان کا دیکھ لو ان پر کوئی کہے گا بھئی آزاد ملک کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ مرضی لیکن آپ یہ پری پلان یہ مدہ اٹھایا گیا ہے اور مدہ اٹھا کر جو انہیں کرنا ہے اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے آپ اس تھیوری کو سمجھیں اصل میں مسلمان تو کیا ہیں مسلمانوں کی ایک اچھا مکان منانا ہے اور شادی میں خوب سار ہے دس سال کمانا ہے اور شادی میں ایک سال میں اس کو بہا دینا ہے دس سال میں پہلے جوڑنا ہے کنجوسی کر کر کے زکاة کمال روک کر حج نہیں کرنا ہے عمرہ نہیں کرنا ہے وہ سارا کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق عباد مار کر خوب پیسے جوڑنا ہے اور پھر کیا ہے اسے ایک منٹ پر ختم کر دیں چھٹکی بجا کر کیا ہے دس لاکھ روپے کیا ہے کھانے میں خرچ ہو گئے دس لاکھ روپے کھانے میں خرچ ہو گئے پتہ لگا شادی میں پورے ٹوٹل پچاس لاکھ روپے خرچ ہو گئے دس لاکھ کی تو نورمل شادیاں ہو رہی ہیں اور جو ٹھیک ٹھیک شادیاں ہوتی ہیں پچاس لاکھ ایک کرول میں تو مسلمان ایک کام تو یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے شادیوں پر مسلمانوں کو پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے کپڑوں پر مسلمانوں کو پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے مکانوں پر ایک منزل کی ضرورت ہے چھے منزل کا مکان کھڑا ہوا ہے پانچ منزل کا کوئی رہنے والا نہیں ہے ایک منزل پر رہ رہ رہا ہے چار منزل خالی پڑی ہوئی ہے بنوالیا پانچ منزل بنوالیا کیوں اس پیسے کو وہ تعلیم پر ایڈوکیشن پر مسلمانوں کی فلاح پر مسلمانوں کی بہبودی پر نہیں کرچ کر رہا ہے کیوں اس کی جو سوچ ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہیں میں میرے بچے میرا گھر میرا مکان میری پروپٹی میری دکان میری بائیک میرا موبائل بس اس سے آگے کی سوچ نہیں ہے اس سے آگے کی اس کی سوچ نہیں ہے آج دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہی ہیں فیوچر میں ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا ہماری آنے والی نسل کا مستقبل کیا ہوگا ہماری آنے والی جرنیشن جو اس کا فیوچر کیا ہوگا لیکن ہم کیا ہیں اپنی فیوچر والی جرنیشن کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے ہماری کوئی فکر نہیں ہے اگر اس طرح کی باتیں مسجد کے ممبر سے ہوتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یارے کون سی باتیں کر رہے ہیں بعض لوگوں کا ذہن تو یہ بناوا ہے مسجد کے ممبر سے نماز روزے کی باتیں ہوں لوگوں کو وضو کے غسل کے فرض یاد نہیں ہے اور یہ بتاؤ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں آپ غافل ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے بی جے پی کے کور ایجنڈے تھے تین دو ایجنڈے وہ پورے کر چکے ہیں دھارہ تین سو ستر رام مندر اب تیسرا نمبر یونیفارم سیول کورڈ کا ہے اور میری بات لکھ لینا اس فقیر کی بات لکھ لینا دو ہزار بائیس میں یونیفارم سیول کورڈ پاس ہو کر رہے گا لکھ لینا دو ہزار بائیس میں یونیفارم سیول کورڈ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں یونیفارم سیول کورڈ کا دوسرا جو definition ہے ہندو راشت وہ قانونی طور پر یونیفارم سیول کورڈ لانا چاہ رہے ہیں ایک دیش ایک قانون ایک طرح کا نظام وہ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس مدے کا انہوں نے بھڑکایا ہے کرناٹک ہائی کورڈ کے اندر باقیدہ پیٹیشن داخل ہو چکی ہے اور کرناٹک ہائی کورڈ نے جو اب تک ججمنٹ دیا ہے ابھی اس پر مزید اور کیا ہے بات چل لئیے لیکن اب تک کے ججمنٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ اگلا مدہ کیا ہوگا وہ گورنمنٹ کیونکہ سپرنگ کورڈ تو 1985 میں اپیل کر چکا یونیفارم سیول کورڈ کی اور ہندوستان کے کئی بڑے بڑے کورڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سیول کورڈ لائے گو کیا جائے ایک دیش ایک قانون ایک دیش ایک قانون کیونکہ ہندوستان میں یونیفارم سیول کورڈ نہیں ہے مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں کے قانون کے اعتبار سے ہوتے ہیں شادی کے نکاح کے طلاق کے وراست کے یہ جو ہمارے آئیلی قانون ہمارے خاندانی قانون ہیں یہ فیصلے کیا ہیں ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں ہندووں کے ہندو کے مذہبی کتاب کے مطابق ہوتے ہیں عیسائیوں کے عیسائی مذہب کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں لیکن اب جو تیاری ہے کیونکہ بی جے پی کا کور ایجنڈا تھا سب سے پہلے دھارہ تین سو ستر کو ہٹائیں گے رامندر بنائیں گے دو پورے کر چکے ہیں تیسا نمبر یونی فارم سویل کورٹ کا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو بڑے بڑے اسکولرز ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ نیا پارلیمنٹ جو تیار ہوا ہے اس کا جو پہلے سیشن ہوگا اس میں یونی فارم سویل کورٹ آئے گا اور اس کو کیا ہے پاس ہو جائے گا رات میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میشہ آگا اس میں ارنب گوسمانی نے سوال کیا کہ بھئی یونی فارم سویل کورٹ کب آئے گا یونی فارم سویل کورٹ اس نے کہا یہ تو کنفرم ہے یونی فارم سویل کورٹ آئے گا اب اس کا صحیح وقت کب آئے گا وہ ہم فیصلہ کریں گے ہم عوام کو نہیں بتا سکتے یہ تو کنفرم سویل کھا ہے یہ تو ہمارا کور ایجنڈا ہے ہر الیکشن میں ہمارا گوشنا پتر میں یہ ہوتا ہے کہ یونی فارم سویل کورٹ ہم لائیں گے دو پر عمل کر چکے ہیں اور یہ باقی ہے اب تیسرا نمبر اسی کا ہے تو اب یہ مدہ بہت بڑے لیبل پر بھڑکا دیا گیا ہے بڑے لیبل پر اور ٹی وی چینلز پر کیونکہ جب کوئی چیز لانی ہوتی نا تو اس کا پہلے گراؤن تیار کیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کا جو ہنگامہ ہونا پہلے ہی ہو جائے جو بھی معاملہ ہونا ہے سارے وہ چیزوں پر غور کر لیں گے کہاں کہاں سے کیا ہو سکتا ہے کس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ اس پر ساری چیزوں پر ریسرچ کر کے اس کے بعد کیا اس مدے کو لیایں گے کیونکہ اب انہیں کیا ہے دو ہزار بائس میں یونی فارم سویل کورٹ لانا ہے تو اس مدے کو بھلکایا جا رہا ہے ادھر کیا ہے وہ سٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے ہیں جو اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھگوا گمچھا ڈال کے آئیں گے اور ادھر کیا ہے جو سٹوڈنٹس پہلے سے وہ تو ہجاب میں جائی رہی تھی ہاتھ سے نہیں بیس سو سال سے ہجاب میں جائی رہی تھی کوئی مدے نہیں تھا اس کو باقیدہ مدہ بنایا گیا ہے اب وہ زید کر رہے ہیں اچھا بات بظاہر اگر آپ بات کرو گے تو بات ٹھیک ہے کہ بھئی جب وہ ہجاب آل کے آ سکتی ہیں کالیج کے اندر تو ہم بھگوا گمچھا ڈال کے آئیں گے کیا دقت ہے کیا دقت ہے بظاہر تو بات ٹھیک ہے ان کی لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں تو پچھلے بیس سال سے تیس سال سے چالیس سال سے ہجاب آل کے آتی ہیں اور بہت سی مسلمان لڑکیاں ہجاب آل کے نہیں بھی آتی ہیں ان کو کہا بھی نہیں کہا کہ آپ آل کے جاؤں لیکن جو لڑکیاں اپنی مرضی سے ہجاب آل کے آتی ہیں آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں راہ مسئلہ بھگوا گمچھا اچھا وہ جو لڑکیاں ہیں صرف کالیج میں ہجاب آل کے نہیں آتی ہیں وہ بازار جاتی ہیں جب بھی ہجاب آل کے جاتی ہیں وہ مارکٹ جاتی ہیں جب بھی جاتی ہیں وہ شادی میں جاتی ہیں کیونکہ جو لڑکی نقاب آلتی ہے ہجاب کرتی ہے وہ تو ہر جگہ کرتی ہے صرف کالیج میں نہیں آپ تو زد پر آ رہے ہیں کیا آپ بھگوہ گمچھا ڈال کے پارٹی میں اور شادیوں میں اور بیاہ میں اور مارکٹ میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں صرف مقابلے پر آنا ہے اور یہ دنیا کو پورے ہندوستان کو میسیج دینا ہے کہ بھائی جب آپ ان کو نقاب کی اجازت دے رہے ہیں تو ہمیں بھگوہ گمچھا کی اجازت دے بھگوہ گمچھا کی اجازت دے تو اس طریقے سے ٹی وی پر باقیدہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور کل صدیری چوہدری کا میں دیکھ رہا تھا ڈی اے نے تو اس نے باقید پوری اس نے کہا کب آخر کب تک یہ معاملہ چلتے رہے گا اور یہ جرہ اس نے کہا یہ کیا ہے کرونا کی طرح کیا ہے یہ بھی کیا ہے ایک یہ بھی وائرس ہے یہ بھی ہجاب بھی ایک وائرس ہے کرونا کی ویکسین آگئی اس ہجاب وائرس کی کیا ہے ویکسین کب آئے گی سمجھ رہے ہیں وہ باقیدہ ذہن تیار کر رہا ہے عوام کا تاکہ عوام مطالبہ کریں ادھر کیا ہے کوٹ بھی فیصلہ دیں گے کہ بھئی اس کا حل یہ ہے بھئی دونوں پارٹی لڑ رہی ہیں یہ اس کا حل یہ ہے کہ یونی فارم سویل کوٹ لیا ہو ٹھیک ہے بھئی سب کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا بھئی اے سب کیا ہیں ڈریس میں آئیں گے سکول کی ایک ڈریس ہوگی کالیج کی ایک ڈریس ہوگی ڈریس میں آئیں گے ٹھیک ہے ہجاب ہجاب سب ختم تو اس طریقے سے ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نے ٹوٹے تو یہ جو سارا مدہ بھلکایا جا رہا ہے میں اس کو اپنی کھولی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کھولی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بہت بڑے لیویل پر بھلکایا جائے گا اور یہ احتجاج چلتے رہیں گے ٹی وی پر ڈی بیٹس ہوتی رہیں گی تو پھر کیا ہے مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں ایسے کھڑے کر دیے جائیں گے جو نام نحاظ سیکیولر نام نحاظ مسلمان وہ یونیفارم سویل کورٹ کی کیا وقالت کریں گے یونیفارم سویل کورٹ کی وقالت کریں گے وہ خود کہیں گا ہاں بھئی یونیفارم سویل کورٹ لاؤ تو اب وہ اس بات کو مدہ بنا کر پارلیمنٹ میں محس ہوگی اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ راجے سبا میں لوگ سبا میں دونوں جگہ بی جے پی کی اکثریت ہے اور جو راجے سبا کے اندر بی جے پی کی اکثریت میں کچھ سیڈے کم ہیں اس میں کیا ہے جو دوسری پارٹیز ہیں ٹی آر ایس ہے یا ٹی ایم سی ہے یا سپا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی سپورٹ کر کے اس بل کو باقاعدہ پاس کھرا لیا جائے گا تو باقاعدہ اس ملک کو ہندو راشت بنانے کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ ملک ہندو راشت بننے جا رہا ہے یہ پورا سسٹم ہے یہ ہجاب کے پیچھے جو اب تک اس کا اب تک کا سین جو میں سمجھاؤں یہ معاملہ ہے اور یہ سارا ہجاب کا جو مددہ اٹھایا گیا ہے یہ یونیفارم سویل کورٹ کا مددہ ہے اور یہ آ کر رہے گا دو ہزار بائیس میں اس بل کو پاس کریں گے کیونکہ دو ہزار چوبیس کا وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی بہت سے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار یہ جو الیکشن ہے اب آخر الیکشن ہوگا اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا ہندو راشت بننے کے بعد پھر وہ چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو پھر صدارتی انتقاب ہو جا کریں گے اب کیسے پرائیم منسٹر یہ بن جائے گا لیکن کیا ہے باقیدہ طریقے سے الیکشن کا نظام بھی ہو سکتا ختم ہو جائے اس طرح کی پلاننگز اندر خانے چل رہی ہیں تو اب مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمان بنے خور میں کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں اور ایک سب سے بڑا کام کر رہے ہیں ٹانک کھیچ رہے ہیں ایک دوسری کی کیا کر رہے ہیں ایک دوسری کی ٹانک کھیچ رہے ہیں ایک دوسری کیا ہے برادری بات پھیل آ رہے ہیں مسلمان یہ کام کر رہے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسری کی ٹانک کھیچ رہے ہیں بھئی اس کا مکان اچھا کیوں بن گیا اس کا کاروبار اچھا کیوں چلنا ہے اس کے ماہ گالی کیوں آ گئی مسلمان نے کام میں الجی ہوئے ہیں اور دوسری جو قومیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سادشیں کر رہی ہیں اور ہمارا اس ملک جو سیکیولر ملک ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمارے بڑوں نے اس ملک میں قربانیہ دے کر اس ملک کو آزاد کرایا اور پھر قربانیہ دے کر اس ملک کو سیکیولر ملک منایا تاکہ اس ملک میں رہنے والی جتنی بھی اقلیتیں ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ آدیواسی ہوں چاہے وہ دلیت ہوں چاہے وہ پارسی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو سیکیولر کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی نماز پڑھ لے کی روزہ رکھنے کی آزان پڑھ لے کی داڑی رکھنے کی ٹوپی پہننے کی ہجاب پہننے کی یہ عام اجازت ہو جو عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب پر عمل کرے مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرے ہندو اپنے مذہب پر عمل کرے اسی نام کا اسی کو کہتے ہیں سیکیولیرزم اس سیکیولیرزم کو ختم کر کے یہ جو بھائی چارہ ہندوستان کے اندر ہے اس بھائی چارے کو ختم کر کے اس سمویدھان کو ختم کر کے دوسرا سمویدھان وہ لاغو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پلاننگ تیار ہو چکی ہے کیونکہ کئی ساری چیزیں انہوں نے دھیرے دھیرے کیا سمویدھان کی ختم کر دی ہیں یونی فارم سویل کوڈ لے آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہے ہندو راشت کی بلکل راستہ کیا ہے بلکل کلین ہو جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جائے گا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے ہمارے جو قائدین ہیں میں ان قائدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مسکان کو پانچ لاکھ کا انعام نہ دیں آپ کا انعام کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا ہیں اس ملک کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے اپنا قائدانہ کردار ادا کریں اس ملک کے سمویدھان کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی آنے والی جرنیشن کا مستقبل کیا ہے بچانے کے لیے تاکہ مسلمان بچیاں آزادی کے ساتھ کولیج جائیں مسلمان مرد کیا ہیں آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں آج بڑا ہی متعصبانہ ماحول پورے ہندوستان کے اندر پھیل چکا ہے تو میں ان قائدین سے درخواست کرنا چاہوں گا جو مسلمانوں کے قائد ہیں مسلمانوں کے لیڈر ہیں چاہے وہ مذہبی قائد ہیں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہیں چاہے وہ سیاسی لیڈر ہیں وہ مسلمانوں کی بقا کے لیے اور اس ملک کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کی عبادتگاہوں کی مسلمانوں کے جو آئیلی قانون ہیں مسلمانوں کے نکاح کے طلاق کے ریفارم سویل کورڈ آنے کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا طلاق کا جو طریقہ ہندو مذہب میں وہی طریقہ کیا ہے مسلمانوں کو اختیار کرنا ہوگا جو نکاح کا طریقہ ان کا ہے وہی نکاح کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا جو کیا ہیں وراثت کے قانون ادھر ہیں وہی قانون ہمیں اختیار کرنے ہوں گے بلکل سمانتہ ہو جائے گی ایک جیسا معاملہ ہو جائے گا پھر کیا ہے شریعت کے نام پر جو چند قانون بچے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس لیے میں اپنے قائدین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائدین کو چاہیے کہ کیا ہیں گورنمنٹ سے بات کریں اور اس ملک کے سویدھان کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کریں اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں آپس کی رنجشوں کو آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں دیکھیں جزوی اختلافات مسلمانوں کے درمیان ہیں اور رہیں گے بحیثیت مثال کے طور پر بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث ان میں ہمارے جزوی اختلافات ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہی بحیثیت مسلمان کے بحیثیت مسلمان کے ایک ہو جاؤ بحیثیت مسلمان کے ہمارے نبی ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا اللہ ایک ہے سب چیز ایک ہے تو بحیثیت ملت کے ایک ہو جاؤ ٹھیک ہے ہمارے جزوی مسائل میں اختلاف ہے کچھ چیزوں میں جو اختلافات ہو اپنے گھر رکھو آپ فاتحہ کرتے ہیں ٹھیک آپ اپنے گھر رہو لیکن بحیثیت جب اسلام کی بات آئے قرآن کی بات آئے اور کیا ہے اس وقت ہمیں ایک ہونا چاہیے ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے باقی اپنے جو جزوی اختلافات ہیں اس سے کوئی دکت نہیں آپ کو اچھا لگ رہا آپ وہ کریں ہمیں اچھا لگ رہا ہمیں یہ کریں گے لیکن خدارہ کیونکہ جب اسلام کی بات آئے قرآن کی بات آئے ملت کی بات آئے اس وقت ہمیں کیا ہے ایک صف میں کھڑا ہو جانا چاہیے کیونکہ جب باطل طاقتیں جو ہیں انہوں نے تمام مسلمانوں پر ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو دنیا کے بڑے بڑے سکولرز جو مطلب آپ یوں کہہ لیجے نسل کشی جب ہوتی نا کسی ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے جیسے کہ ہٹلن نے یہودیوں کو ختم کیا اور وہاں یہودی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا اسی طریقے سے جنوسائٹ جسے کہتے ہیں اس پر جو بندہ ریسرچ کرتا ہے کرن تھاپا نے اس کا انٹرویو بھی لیا تھا ابھی جس نے مہودی کا انٹرویو لیا تھا ایک وقت بر اور مہودی انٹرویو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا کرن تھاپا نے انٹرویو لیا ہے ایک بندے کا اس کا نام میرے ذہن سے نکل لیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے دس اسٹیپ ہوتے ہیں اس پر آٹھ اسٹیپ مکمل ہو چکے ہیں اب مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری ہے بڑے لیبل پر فساد کی تیاری ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا قتل عام کیا جائے گا اس طرح کی ریپورٹس کیا ہیں دنیا میں شائع ہو رہی ہیں اور اس طرح کے خدشات کا اظہار عالمی برادری اور عالمی طاقتیں بھی اس بات کو کر رہی ہیں کہ ہندوستان کے حالات کیا ہے ہنگامہ خیز ہیں یہاں کہا ہے ایک کمیونٹی کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے ایک کمیونٹی کے خلاف کیا ہے اس کو اکسایا جا رہا ہے اور آپ اس کے واقعات کیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہیں موبی لنچنگ ہو رہی ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ سارے حالات مسلمانوں کے سامنے ہیں کہ آج جو ہندو نوجوان ہیں آج جو ہندو لوگ ہیں ان کے دلوں میں میڈیا کے ذریعے سے نفرت ڈال دی گئی ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرح سے نفرت ڈال دی گئی ہے آج ایک غیر مسلم آف سے ملنا ہے لیکن اس کے دل میں نفرت ڈال دی گئی ہے حالانکہ بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو آج بھی سیکلر ذہن رکھتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہیں آج بھی جن کے اندر پیار و محبت اور مروت ہے وہ ہندو مسلم میں بلیف نہیں کرتے ہیں وہ اس بات میں بلیف کرتے ہیں کہ ہم سب ہندوستانی ہیں ہم سب ایک ملک کے رہنے والے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد اکثریت ان لوگوں کی ہو گئی ہے جن کے ذہنوں میں بی جے پی نے آر ایس اس نے اور بھگوادھاریوں نے اور ہمارے جو ملک کا نیشنل میڈیا ہے اس نے کیا ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے تو اس لیے مسلمانوں کو بڑا ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور فیوچر کی پلاننگ کرنی چاہیے اور فیوچر کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم سنویدھان کے دائرے میں رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں آپس میں اتحاد پیدا کریں آپس میں اتفاق پیدا کریں اور مسلمان کیا ہے سیکولر اس ملک کا سیکولرزم بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں جس طریقے سے انگریزوں سے اس ملک کو پاک رائے اسی طریقے سے نفرت سے اس ملک کی نفرت کو ختم کر کے پیار محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اللہ رب العزت ہمیں کیا ہے صحیح سمجھتا فرمائے